نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ دلی کے رام لیلہ میدان میں آج کسانوں کی مہا پنچایت ہونی ہے دیش کے الگ الگ حصوں سے ہزاروں کسان یہاں پر جھٹ رہے ہیں ہزاروں کسان دلی میں آج مہا پنچایت کے لیے جھٹ رہے ہیں رام لیلہ میدان میں یہ کسان اب اکھٹے گھنے شروع ہو چکے ہیں ایم ایس پی کو لے کر قانونی گارنٹی دینے کی یہ مانگ کر رہے ہیں آندولن کے وقت جو درج ہوئے تھے کیس انہیں واپس لینے کی مانگ کی جا رہی ہے کم سے کم بیس ہزار کسانوں کے جھٹنے کی سمبھاونہ ہے اور اس پنچایت کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے سخت انتظام بھی کیے گئے ہیں دلی کے رام لیلہ میدان میں کسانوں کی مہا پنچایت ہونی ہے دیش کے الگ الگ حصوں سے ہزاروں کسان یہاں پر پہنچ رہے ہیں ایم ایس پی کو لے کر قانونی گارنٹی دینے کی مانگ کر رہے ہیں دیس ہزار کسانوں کے جھٹنے کی سمبھاونہ ہے اس پنچایت کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے سخت انتظام کیے گئے ہیں اور بی کے یو کے ریتر آکیش ٹکیت سے بات کی ہمارے سمبادداتا آدت پرطاب سنگھ نے کہا جا رہا ہے کہ آج اگر شام تین بجے تک کیونکہ انومتی تین بجے تک کی ہے راملیلہ میدان کی اگر تین بجے تک سرکار سے کوئی پکش نہیں سننے آتا ہے یا سرکار مانگ نہیں مانتی تو آپ لوگ جنترمنطر کے اور کنوچ کرنے ہوئے ہیں ابھی یہ نہیں پتا ہے تو کمیٹیٹ ریشائیڈ کریں ابھی مکھ مانگے کیا ہے کیونکہ بار بار یہی ہو رہا ہے آپ لوگوں نے پہلے اندولن کیا تیرہ مہینے کا بڑا اندولن تھا جس میں آپ لوگوں نے سرکار کو مجبور کیا تین بڑے کانون جو تھے وہ واپس کیے گئے آج یہاں پر آنے کا ادیش ہے کیا ہے ایم ایس پی گارنٹی کانون سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ بجلی کے ایشو ہے یہ جمین کسان کی کیسے بچے گئے بہت سی پولیسی یہ لے کا آگے ہیں آج اس اتحاسی کسان آندولن کریں تو اس پہ بھی آ پتی ان کی جہاں سرکار نہیں ہے وہاں پہ آندولن کریں تو ان کے آندولن کس پر سوالے اور ہمارے آندولن لٹھوالے یہ کیسے ہو جائے گا آندولن تو آندولن ہے اپنی بات کہنے کا دیش میں سب کو دکھا رہے ہیں راکش ٹرکیت کی بات آپ نے سنی اب آپ کو کچھ اور کسان نیتاؤں کی بات بھی سنواتے ہیں ڈلی کے راملیلا میدان میں آج ایک وشال کسان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا جا رہا ہے دیش بھڑ سے کسانوں کو آہوان کیا گیا ہے اس مہا پنچائت میں حصہ لینے کے لیے اور اس سمیں بنگلہ صاحب گردوارے کے پاس تمام کسان جو ہیں سنیوکت کسان مولچا کی الگ الگ دل اس مہا پنچائت میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پر بھی کسان اکھٹا ہو کر راملیلا میدان کی اور کونچ کر رہے ہیں کسان نیتا تمام ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں اور سر ایک لمبے آندولن کے بعد آج آپ لوگ پھر سے اکھٹا ہو رہے ہیں کس طرح کی مانگے رکھی جائیں گی مہا پنچائت کے ذریعے کیا سندیش دیا جائے گا ہم نے جب نولن ملتوی کیا تھا تب ہماری کچھ مانگے شوڑ گئی تھی جو میں ایم ایس پی کی مین مانگ ہے ہمیں تین کالے قرون باف سے لے لیے سی سرکار نے پر ایم ایس پی کی مانگ کرجہ مافی کی مانگ پینشن سکیم اور لکھمیر پر کھیری کا انصاب ہمیں نہیں ملا اس کو لے کر ہم نے سرکار کو کئی خط بھی لکھے کئی باری بھولا بھی پر سرکار نے نہ ہمیں بلایا نہ ہماری یہ مانگے پوری کی اور آدھی دوری ایک کمیٹی بھی ایم ایس پی بر بنائی اس نے بھی ایک سال ہو گیا کچھ نہیں کیا دیکھئے سنجوکت کسان مورچہ جو ہے وہ سبھی کسان ہو گیا اور اس میں بار تک ہے جتنے بھی کسان سنگٹھنے وہ اس میں شامل ہیں اور سبھی کسان ہی آج اس کاری اکرم میں آ رہے ہیں اور بڑا کاری اکرم ہوگا اور یہ اندولن کی اگلے دور کی شروع ایک پہلے اندولن ہوا تھا اور اس کی مانگے جو وچواج پتر ہمیں دیا گیا تھا چار مانگے اس میں تھی وہ ابھی تک پوری نہیں کی گئی کسان جو ہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور صاف طور پر ابھی یہ سندیش دیا جائے گا کہ جو مانگے ہیں چاہے وہ ایم ایس پی کی مانگ ہو گرزہ مافی کی مانگ ہو بجلی کے بل ماف کرنے کی مانگ ہو یہ تمام مانگے رکھی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ہی تمام جو کسانے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پہلے سے بڑے اندولن کے لیے بھی وہ تیار ہیں